نو جنوری دو ہزار بائیس کو چین نے اپنے سبھی شہریوں کو حکم دیا کہ وہ ایک خاص مقام پر آ جائیں کیونکہ رات کے وقت میں چین اپنا سورج تلو کرنے جا رہا ہے چین نے آرٹیفیشل یعنی کہ نقلی سورج تیار کر لیا ہے یہ سورج اصل سورج سے چھے گنا زیادہ گرم ہے یہ سورج سات کروڑ ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت پیدا کرتا ہے چین نے اسے سترہ منٹ تک کے لیے تلو کیا رکھا اور پھر اسے غروب کر دیا آئیے آپ کو یہ مناظر دکھاتے ہیں جنہیں دیکھ کر آپ حیران اور پریشان ہو جائیں گے اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ چین نے ایسا کیوں کیا یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوا نقلی سورج سائنس دان کیسے تیار کر رہے ہیں مستقبل میں کیا ہو سکتا ہے یہ مناظر دیکھئے جب رات کے وقت چین کے ایک شہر میں دن کا سما ہو گیا مستقبل میں کیا مستقبل میں کیا دوستو یہ سب مناظر دیکھنے کے بعد آپ کے ذہن میں سوال اٹھ رہا ہوگا کہ اس نقلی سورج کی ہم انسانوں یا اس دنیا کو ضرورت ہی کیا ہے پہلے یہ جان لیتے ہیں چونکہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں اس وقت کلائمیٹ چینج یعنی کہ محولیاتی تبدیلی بہت بڑا مسئلہ بنی ہوئی ہے اور پوری دنیا اس بات کی کوششوں میں ہے کہ کلائمیٹ چینج یعنی کہ تیزی سے بدلتے محول کو مناسب اور قدرتی رکھا جائے کیونکہ انسانوں کی جانب سے آرٹیفیشل زندگی کے باعث ہم قدرتی ماحول کھو چکے ہیں اور دنیا میں مختلف طرح کی توفان، سیلاب، زلزلے، آفات، گلیشیرز کا پگھلنا یہ سب کچھ بڑھتا جا رہا ہے اسے کلائمیٹ چینج کہا جاتا ہے اس کلائمیٹ چینج سے نمٹنے کے جہاں مختلف راستے ہیں ان میں جو سب سے اہم اور سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم انسان دنیا میں فوسل فیول یعنی کہ کچھ ایسے فیولز جو کہ زمین سے مادنیات نکالتے ہیں پیٹرل اور ایسی چیزیں جن میں کاربن ہوتی ہے انہیں جلا کر بجلی پیدا کرنا بند کرتے ہیں جب ہم انسان یہ کر لیں گے تو دنیا صاف ہو جائے گی یہ کرنے کے لیے ہمیں بجلی پیدا کرنے کا ایسا ذریعہ چاہیے جو کہ ماحول دوست ہو جس کے لیے دنیا اس کوشش میں ہے کہ سورج کی روشنی کے مدد سے بجلی پیدا کی جائے لیکن سورج تو صرف پورا دن چمکتا ہے پوری رات نہیں چمکتا کچھ ممالک میں تو سورج کئی کئی ماہ تک نظر نہیں آتا تو وہ مل کیا کریں گے صدی کے موسم میں کیا ہوگا لہٰذا اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ کیوں نہ اپنا ہی سورج تیار کر لیا جائے جو ہمارے ہاتھ میں ہو جب چاہا طلوق کیا جب چاہا غروب کر لیا اور اس سے بجلی پیدا کرتے رہے لہٰذا چین نے اس پر کام شروع کر دیا اور چین نے اس معاملے میں پہلی کامیابی حاصل کر لی ہے دوستو ذہن مگلہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ سورج اصل سورج کا متبادل ہو سکتا ہے ہرگز ہرگز نہیں کیونکہ یہ سورج سائنسدانوں کی انتھک محنت اور بہت سے تجربوں کے بعد صرف سترہ منٹ کے لیے طلوع کیا جا سکا ہے اس سے پہلے کا ریکارڈ یہ تھا کہ اسے ڈیڑھ منٹ یعنی کہ ایک سو ایک سیکنڈ کے لیے طلوع کیا گیا تھا اب اسے ایک سو چھپن سیکنڈ یعنی کہ سترہ اشاریہ چھے منٹ کے لیے طلوع کیا گیا ہے یہ وہ سورج نہیں ہے جیسے حقیقی سورج چوبیس گھنٹے یا بارہ گھنٹے تک چمکتا دمکتا رہتا ہے یہ صرف چند منٹوں اور گھنٹوں کے بعد یہ اس کے مسائل پیدا ہونے لگ جاتے ہیں اور سائنسدان ابھی کامیاب نہیں ہو پائے کہ اسے زیادہ دیر تک طلوع رکھ سکیں اور یہی سب سے بڑا چیلنج ہے جس پر سائنسدان کام کر رہے ہیں کہ یہ سورج تو بن گیا ہے مگر یہ پورا دن یہ پوری رات چمکتا رہے اس کے لیے بھی انہیں کام کرنا ہوگا لہٰذا اس سورج کو حقیقی سورج کا متبادل نہیں کہا جا سکتا ایک اور اہم وجہ یہ ہے کہ اس وقت اس سورج سے پیدا ہونے والی جو بجلی ہے وہ اس کی قیمت اور اس سورج کو بنانے اور استعمال کرنے میں جو خرچ رہا آتا ہے وہ قیمت اس میں زمین آسمان کا فرق ہے سادہ الفاظ میں کہا جائے تو جو پیسہ ڈالا جا رہا ہے اس کام کے اندر اور جو اس سے پیسہ نکل رہا ہے اس میں فرق ہے یعنی کہ یہ ایک گھاٹے کا سودا ہے اصل سورج تو ہمیں دن بھر مفت روشنی دیتا ہے یہ سورج جتنے پیسے لے کر جو بجلی پیدا کر رہا ہے وہ اتنے پیسوں کی نہیں بن جاتی جتنے پیسے اس میں جھونکے جاتے ہیں لہٰذا سائنسدانوں کے لیے دوسرا بڑا چیلنج یہ ہے کہ اسے کسی طرح سے ایسا بنایا جائے کہ ایکنومکلی فرینڈلی ہو اور یہ فائدہ دینے لگے کم پیسے لے کر زیادہ پیسے کی بجلی دے ابھی یہ زیادہ پیسے لے کر تھوڑی سی بجلی دے رہا ہے دوستو اب ذہن میں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا صرف چین ہی یہ سورج بنا رہا ہے دنیا میں کہیں اور بھی اس کی کوشش جاری ہے کیونکہ چین کا تو سیدھا سیدھا ٹکر کا ملک ہے امریکہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے لیکن امریکہ اس سلسلے میں کچھ زیادہ کام نہیں کر رہا البتہ امریکہ ان پینتیس ممالک کا حصہ ضرور ہے جنہوں نے مل کر ایک بڑے طاقتور ملک فرانس میں ایک اہم پلانٹ لگایا ہے جو کہ اپنا سورج تیار کرنے کی کوشش کر رہا ہے یعنی کہ اس وقت دنیا میں دو جگہوں پر اپنا سورج بنانے کی کوشش ہو رہی ہے ایک چین ہے جہاں پر چین نے اس منصوبے کو ایسٹ کا نام دیا ہے اور یہ ایسٹ مخفف ہے ایکسپریمنٹل ایڈوانسٹ سوپر کنڈکٹنگ ٹاکمیک کا جبکہ جو دنیا نے دنیا کے پینتیس ممالک نے مل کر پلانٹ لگا رکھا ہے وہ فرانس میں واقع ہے اور اس کا نام اٹر ہے اٹر مخفف ہے انٹرنیشنل تھرمو نیوکلیائی ایکسپریمنٹل ریاکٹر کا اور یہ دنیا کے پینتیس ممالک نے مل کر قائم کیا ہے لہٰذا یہاں پر اب ان دونوں کے دنمیان مقابلہ اور فی الحال اس میں چین آگے نظر آتا ہے ایک جانب دنیا کے پینتیس ممالک ہے ایک جانب چین اکیلہ ہے اور چین کے سائنسدان کامیاب ہو رہے ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ جب یہ پینتیس ممالک مل کر کام کریں تو یہ ایسا سورج تیار کرنے میں کامیاب ہو جائیں جس میں کم پیسہ لگا کر زیادہ پیسے کی بزلی آتی ہو جو کہ سترہ منٹ یا اس سے بھی زیادہ یا پورا دن یا چوبیس گھنٹے تک ہی اوپر رہنے کی صلاحیت رکھتا ہو اور وہ دنیا کو روشنی دیتا رہے دوستو اب بات کر لیتے ہیں اس اہم سوال کی کہ یہ سورج تیار کیسے کیا جا رہا ہے آپ کے ذہن میں یقیناً یہ تجسس اور یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا مگر بہت سے لوگ جو کیمسٹری نہیں سمجھتے ان کے لیے یہ معلومات سادہ الفاظ میں بیان کرنا بہت ضروری ہیں لہذا میں سادہ الفاظ میں بزانے کی کوشش کرتا ہوں آپ اور میں جو پانی پیتے ہیں یہ دو طرح کی گیسز سے مل کر بنتا ہے ایک ہائیڈروجن اور آکسیجن یہ جو ہائیڈروجن کا مولیکیول ہے اگر اس ہائیڈروجن کے مولیکیول کو ایک خاص ہائیڈروجن مولیکیول کو دوسرے ہائیڈروجن مولیکیول کے بہت قریب لائے جائے تو یہ دوسرے کو دفع کرتے ہیں دور بھیجتے ہیں لیکن اگر آپ ان کو کامیابی سے بہت قریب لاکر جوڑ دیتے ہیں تو یہ انرجی یعنی کہ ہیٹ حرارت پیدا کرتے ہیں جب سائنس دانوں نے متعلقہ کیا سورج کا کہ سورج میں ہرارت کیسے پیدا ہوتی ہے تو معلوم ہوا کہ مہا پر یہی ہو رہا ہے دو ہائیڈروجن کے مولیکیول جب قریب آتے ہیں تو وہ ہرارت اور ہیٹ یعنی کہ انرجی پیدا کرتے ہیں لہذا دنیا میں بھی یہ کوشش کی گئے یہ کسی طرح سے دو مولیکیول کو بہت قریب لاے اور جوڑ لیا جائے اور سائنس دان ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے یہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ دوسرے کو یہ ریپیل کرتے ہیں لہذا اس کے لیے بہت زیادہ انرجی یعنی کہ آگ یا حرارت کی صورت میں ان کو دینی پڑتی ہے اور دیگر ریاکٹرز میں ایک بڑا پلانٹ جس میں کام کیا جاتا ہے لہذا سائنس دان ہائیڈروجن کے ان مولیکیول کو قریب لاکر اگر ان سے انرجی پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور جب زیادہ سارے ہائیڈروجن کے مولیکیول زیادہ سارے دوسرے مولیکیول کے قریب آتے ہیں تو زیادہ سارے انرجی پیدا ہوتی ہے یعنی کہ سات کروڑ ڈگری سینٹی گریٹ تک کا درجہ حرارت اس نقلی سورج کا ایک اور خاص بات اور اہم فائدہ یہ ہے کہ دنیا کے دیگر نیوکلیر ریاکٹرز کی طرح یہ کوئی بھی تابکاری شوائیں جو انسانیت یا پھر اس ماحول کے لیے خطرناک یا نقصان دے ہوں وہ خارج نہیں کرتا یعنی کہ اگر گاڑی چلتی ہے تو وہ دھوان دیتی ہے اس کا دھوان بائی پروڈکٹ ہے جو ماحول کو آلودہ کرتا ہے جب اس ریاکٹرز کے جب سورج طلوع ہوتا ہے یہ والا تو یہ ایسی کوئی شوائے نہیں چھوڑتا جو ماحول کو آلودہ کرتی ہو لہٰذا اسے مستقبل کا ایک اہم سنگے میل کہا جا سکتا ہے اور یہ مستقبل کی انتہائی جدید اور نئی انونشن ہونے جا رہی ہے دوستو ابھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس دنیا کیسے بدلے گی عالمی سیاست پر کیا اثر ہوگا مذاہب کیا کہیں گے زندگی کیا کہے گی انسان کیا کہے گا نئے آنے والے انسان کیا سوال کریں گے یہ سب کچھ بدل کر رہ جائے گا اس میں کوئی شک نہیں جب مذاہب کو ماننے والے لوگ جو ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا یا ان کا بھگوان یا آقا یا وہی سورج تلو کر سکتا ہے جب دنیا میں آنے والا کوئی بھی بچہ یہ دیکھے گا کہ ایک سورج اصلی ہے اور ایک چین کا پھر دنیا کے 35 موالی کا مل کر بنایا ہوا بھی ایک سورج ہے تو وہ بچہ اس سورج پر بھی سوال کرے گا اکثر آپ نے مختلف لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سناؤگا کہ اگر انسان میں اتنی حمد ہے تو وہ سورج بنا کر دکھائے جیسے قدرت نے بنا رکھا ہے اس میں کوئی شک دھائی سو پانچ سو سال بعد کا انسان اسے ایک مکمل سورج بنا لے اس وقت یہ سورج صرف اور صرف ایک شہر کو ایک چھوٹے قسمے کو روشن کر سکتا ہے مگر وہاں پر یہ دن کا منظر پیدا کر دیتا ہے جیسے کہ آپ نے مناظر میں دیکھا ہے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب دنیا ایڈوانس ہو جائے گی تو امید اور خیال یہی ہے کہ سو دو سو دھائی سو تین سو سال کے بعد یہ سورج پورے صوبے کو اور پھر پورے ملک کو روشن کرنے کی صلاحیت رکھے گا اور ہر ملک کے اپنے چار چار سورج ہوا کریں گے جن سے وہ انیڈجی یا پھر ہیٹ پیدا کر کے اپنے ملک کی ترقی کا اہم کردار ادا کریں گے اس سورج کے بننے سے دنیا یوں بدل جائے گی کہ لوگوں کا مذہب سے اعتبار کچھ حد تک اٹھنے لگے گا نئے آنے والی نسل دب اس پر سوال کرے گی اور وہ دیکھے گی کہ جو سورج خدا یا اللہ یا بھگوان یا کوئی بھی دیوتا یا یہودیوں کا خدا یا جو بھی وہ بنا سکتا ہے تو یہ سورج تو انسان نے بھی بنا رکھا ہے لہٰذا نئے آنے والی نسل کو ایسے دلائل سے قائل کرنا بہت مشکل ہو جائے گا اس کا عالمی سیاست پر کیا اثر پڑ سکتا ہے اگر چین ان پینتیس موالک سے پہلے یہ تیار کر لیتا ہے تو چین تو دنیا میں بہت زیادہ ترقی کر لے گا ایک چین پر جو پابندیاں لگنی تھی کلائمیٹ چینج کی وجہ سے کہ تم دنیا کو عبودہ کر رہے ہو وہ خاتم یعنی کہ چین کی ترقیق راہ میں بڑی رکاوٹ یہی ہے جو اس نے ایکنومک پاور بننا ہے دنیا کی اس کی راہ میں رکاوٹ یہی تھی کہ وہ کسی طرح سے محول دوست بجلی پیدا کرنا شروع کر دے اور چین نے ابھی شروع کر دیا ہے لہٰذا اس ایک تو چین دنیا کی بڑی ایکنومک پاور بن جائے گا جو وہ آلریڈی بن رہا ہے اور بن چکا ہے اس سے چین کا ایک اور یہ فائدہ ہو جائے گا کہ چین میں وہ فصل جو چھ ماہ میں تیار ہوتی ہے وہ تین ماہ میں تیار ہونے لگے گی ان کے وہ پلانٹس جو رات کو بند ہوتے ہیں وہ کام نہیں کرتے وہ دن رات کام کریں گے چین دنیا بھر میں اپنی مسنوعات بیچ پائے گا سی پیک اور بی آر آئی یعنی کہ بیلٹ روڈ انیشیٹیو ون بیلٹ ان ون روڈ انیشیٹیو اس کے تحت پوری دنیا کو وہ پہلے ہی جوڑ چکا ہے تو چین کا سارا روڈ میپ کلئر ہے اور چین ایک سوپر پاور بن جائے گا سورج کے سامنے آنے کے بعد جہاں پوری دنیا حیران ہے تو وہاں پر پاس سے پاکستانی یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ یہ سورج تو بنا لیا یہ اوپر تو چلا جائے گا اور اگر اگر ایک دم سے ہمارے اوپر آ کر نیچے گر گیا تو جن سائنس دانوں نے یہ بنایا ہے ان کے پاس اس کا بھی حل موجود ہے اور اسی ٹیکنالوجی کے تحت اسے اڑایا بھی گیا ہے ویڈیو دیکھنے کا بات چکیا اگر آپ حیران ہوئے ہیں تو ضرور حیرت کا اظہار کیجئے کومنٹ کیجئے آپ کا کوئی سوال ہے ضرور کومنٹ کیجئے اللہ حافظ